ہاں جی کیسے ہیں آپ آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے شوئے ملک کے ٹویٹ نے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت کو پھیلایا ہے شوئے ملک کو اگر پتا تھا کہ پاکستانی ٹیم کے اندر لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوئی ہے دوستیوں کو نبایا گیا ہے تو شوئے ملک نے اس وقت ٹویٹ کیوں نہیں کیا جب ایشیہ کپ کا سکوڈ اناؤنس ہوا تھا لیکن شوئے ملک نے وہاں پر ٹویٹ نہیں کیا اس کے بعد جب پاکستانی ٹیم انڈیا سے جیتی ہے تو شوئے ملک نے ٹویٹ کیا دھول نکال لو لیکن شوئے ملک نے وہاں پر بھی ٹویٹ نہیں کیا کیونکہ شوئے ملک کو پدھا تھا کہ اگر یہ وہاں پر ٹویٹ کریں گے تو لوگ ان کو ہی گالیاں نکال لیں گے اس شوئے ملک نے پھر سے موقع کا انتظار کیا اور جب پاکستانی ٹیم فائنل ہار تیر ہے شوئے ملک کو اس بات کا پدھا تھا کہ پاکستانی ٹیم پر کرٹیسیزم جو ہے وہ پیک پر ہو رہی ہوگی تو شوئے ملک نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور ٹویٹ کر دیا جس کے بعد دو گروپ بن گئے ایک گروپ جو تھا وہ پہلے ہی پاکستانی ٹیم کو گالیاں دے رہا تھا اور دوسرے گروپ جو تھا وہ شوئے ملک کے ٹویٹ کے بعد انہوں نے پاکستانی ٹیم اور خاص طور پر بابر حضم کو سکت انقید کا نشانہ بنایا یاد رہے دو ہزار اکیس کے ورلڈ کپ کے اندر بابر حضم نے ہی شوئے ملک کی فیور کی تھی کہ مجھے یہ بندہ چاہیے لیکن شوئے ملک آج کہہ رہے ہیں کہ دوستی یاریاں نے بھائی جاتی ہیں شوئے ملک کو اگر لگتا تھا کہ دوستی یاریاں نے بھائی جاتی ہیں تو ان کو بالکل ٹویٹ کرنا چاہیے تھا لیکن یہ ٹویٹ کرنے کا صحیح وقت نہیں تھا کیونکہ جہاں پر اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کی بیک کرنے کی ضرورت تھی وہاں پر آکے شوئے ملک نے ٹویٹ کر دیا جس سے شاید شوئے ملک بھی نہیں جانتے ہیں یہ کتنی زیادہ تباہی پھیلی ہے